دوستو اور ابھی ہم بہت مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے نیلم حیات کے ساتھ اور محمد حیات صاحب کے ساتھ جس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانا کہ یہ اپنی زندگی میں ہاؤسٹل کی لائف میں اور اپنے گھر میں کس طرح سے زندگی گزارتے تھے دوستوں کے پاس جاتے تھے واپس آتے تھے اور مری سے واپس آنا بھی ان کو بہت اچھا لگتا تھا نیلم حیات کی جانب چلتے ہیں مجھے کی پتائیں کہ آپ نے بچپن کی عید کی بات کی اور بڑی مختلف طرح کی عید ہوتی تھی کیا کبھی وہ رنگین این کے بھی لگائی ہیں آپ نے بڑی زبردست ہم لوگ مری جانے کا اتنا شوق ہوتا تھا مری جانا وہاں پہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے پیسے ملنا ایک ہوتا ہے بجٹ لوٹ ہونا اتنے بجٹ میں رہ کے یہ کرو یہ کرو بس آپ نے وہ رنگین این کو وہ تو ضرور خریب جاتی تھی وہ بڑے بڑے آنکھ ہوگی آپ نے وہ بھی ذکر کی ایک تو آپ پان کھاتی تھی اید کے اید ٹھیک ہے پھر رنگین این کے اور ایدی کتنی ملتی تھی کچھ خاص زد بھی تھی کہ فلانس اتنا نوٹ کرنے کوئی اٹرگیٹ ہوتا تھی اتنی ایدی 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 خوشی ہو جاتی تھی ایدی کے معاملے میں کبھی زد نہیں کی تھی ایک سو روپیا ایدی ملتی تھی اور اتنی خوشی ہوتی تھی اور ہم اس میں اتنی ڈیر ساری چیزیں لے لیتے ہیں ہم سمجھتے تھے ہم ہی ترین بچے ہیں آمنا کبھی یہ بھی ہوتا ہے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں ایک دفعہ ایدی جب ایٹ لیتے ہیں پھر وہ تاگ بھی ہوتے ہیں کہ دوسرا چکر بھی لگ جائے اور ہم کو رشتہ دار بھی وہی والے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو ایدی دینے والے آپ نے کبھی اس طرح کی سکر لگائی ہو کسی سے ڈبل ایدی آپ نے ٹوری ہو اس طرح کی شرارتی کی ایدی میں بچپن میں بلکل شرارتی نہیں تھی میں بلکل شرارتی نہیں تھی اور میں خوب موٹی تازی ہوا کرتی تھی میرے بہن میں مجھے چھیڑا کرتے تھے موٹی آگئی مارا سارا کھانا کھا جائے گی اس طرح کی بچپن کی شرارتیں بڑی زبردست بڑی بہن جو تھی وہ بہت شرارتی چیز ہوتی تھی ایک دفعہ وہ کھا گئی برفی برفی کھا گئی اس کی فیوریٹ تھی تو کہتی ہے جو جو ڈھونڈے گا نا اس کمرے میں برفی ہے جو ڈھونڈے گا اس کی میرا بڑا بھائی میرا چھوٹا بھائی ہم کراچی تھے پاپ فادر کی پوسٹنگ کراچی تھی ڈھونڈ کے مرگے برطن ڈھوٹر ٹول رہے ہیں تک یہ اٹھا رہے ہیں اب دیکھا تو بعد میں کہتی ہے وہ تو میرے پیٹ میں ہے تو میں تو اس کمرے میں ہوں میں تو اس کمرے میں ہوں اور ابھی وہ کتنے سال کی تھی وہ ہمارا تین تین سال کا میں سے پانچ سال بڑی چھ سال بڑی میرے سے تو پھر دو دو بھائیوں نے پکڑ کے اس کو کہا تم ہیدھا آنا زر وہ بڑا مزے کا بس ہماری یہ شرارتی ہوتی تھی بچپن میں والدہ صبح صبح عید والے دن کیا بناتی تھی والدہ چھوٹی عید پہ وہی میں نے اپنی امی سے سوئیاں بنانی سیکھوئی ہیں پانی والی سوئیاں اتی زبردست بناتی تھی اس کے بعد پھر دودھ والی سوئیاں بنتی تھی سوئیوں کی دو تین کس میں بنتی تھی پھر اڈے دو تین درہاں کے رکھ دیے جاتے تھے بوائل انڈا فرائی انڈا آمیلیٹ تو یعنی ٹیبل اچھی خاصی مٹھائیاں بڑی زبردست ہوتی تھی یہ ٹرالی لگانا میں نے اپنی امی سے اسی کھا چنیا کی چارٹ ضرور ہوتی تھی چھوٹی عید پہ یہ بھلے بھلے تو اب زرہ فیشن ہوئے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے اور یہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں ہاں جی تو بہت زبردست میری امی کوک تھی بلکہ مجھے اتنی کوکنگ نہیں آتی اور وہ آم روٹین میں بھی مرگی اچھی خاصی دیسی مرگی وہ لے کے اس کے اندر چاول بھر کے تو وہ تک وہ کرتی تھی اندام پکت ہوتی ہے بڑی زبردست پھر مچھلی کا پلاؤ بہت اچھا بناتی تھی میری امی تو بہت ہی زبردست اسی طرح ظاہر ہے مدر ان لاؤ بھی کافی کچھ میں نے ان سے بھی سیکھا ملک صاحب کی طرف سے بڑھتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا بچپن میں میلے ٹھیلے تو جس دور میں آپ تھے میں نے جو ترہا لٹریچر پڑھا ہے مطلب کچھ لوگوں کو وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں تو ایپ کے مواقعوں پر ایسے جگہوں پر مخصوص جگہوں پر کچھ میلے ٹھیلے لگتے تھے جس میں کچھ کتلمبے کا ذکر ہوتا ہے جس میٹھے پکوڑوں کا ذکر ہوتا ہے اور اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں وہ ٹیمپریری لگتے ہیں کچھ دنوں کے لیے عید کے دن پر آپ بھی جایا کرتے تھے کچھ کھانے پینے کا شوق تھا ایکچھلی میں نے بتا ہے کہ وہ جو گاؤں جہاں میں پیدا ہوا یا جہاں تھوڑا سا بڑا ہوا کن تھا ہی بیک وڑ گاؤں تھا بہت کام فسیلٹیز تھی جیسے میں تھا کہ بیجری بہت دیر بعد آئی جب میں شاید ایف اے کر چکا تھا پانی کا بھی ایک چشمہ بہت دور ہوتا تھا جہاں سے پانی ہمارے گھر تو لوگ بھار کے دے جاتے تھے مطلب ہے لیکن اثر وائز عورتیں پیچاری سار پر گڑے اٹھا کے اور وہ دو دو تین تین بڑی دور سے پانی لاتے تھے تو بہرہ میلے وہاں پر یہ ہوتا تھے کہ والی وال کے میچ ہوتا تھا بچوں کا لیدہ اور اس کا لیدہ یہ انٹرٹینمنٹ تھی یہ گھڑوں کی ریس ہوتی تھی وہ نہیں یہ ٹینٹ پیکنگ ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے تھے یا کتوں کے بھی لڑائی ہوتی تھی کتے اور ریش کی وہ باہر سے آتے تھے یہ زیادہ تر تھا بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے مواقع نہیں تھی اچھا آمنہ اب تو سینماس بہت زیادہ ہیں بلکل اور ہم مووی دیکھنے کا احتمام خاص طور پر کرتے ہیں عید کے مواقعوں پر آپ میہ بی بی کبھی کٹھے بھی گئے یا کبھی بچوں کے ساتھ یا کچھ آپ کے ایسی یاد ہو آپ دیکھا کرتے تھے بلکل دیکھا کرتے تھے اور بچپن کا اگر آپ پوچھیں تو بچپن میں بہت دیکھی ہوئی ہیں اچھا پر کون سی ایکٹریس بہت پسند رہی ہیں زیبا زیبا محمد علی پھر وحید مراد کی جوڑی آگئی پھر وہ ہمارے زمانے کے تو یہ ہی روز تھے تو آج بھی وہ رات میں نے ان کو کہا میں تھوڑا سا نا لیٹ آنگی تو سونے تو آپ بے شک سو جائیے گا اب میں بھرا کیا کاری میں زیبا محمد علی کے گانے دیکھ رہی کبھی کبھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہم تھک جاتے نا میں بہت زیادہ یہ آج کل کیمپین چل رہی ہے اور ہم لوگ بڑے تھک جاتے ہیں زاہر الیکشن جیتنا ہے زندگی موت کا سوال ہے الیکشن جیتنا ہے پی ٹی آئی نے انشاءاللہ انشاءاللہ تو وہ میں نے کہا میں بس یہ درہ دو تین سانگز یہ سن لیتی ہوں تو یہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہی روز آج کی دور میں کوئی ایسا فلم ایکٹر یا ایکٹریس میں سے کوئی آپ کو پسند ہوئی ہے دراماز کے اندر بہت سارے لوگ لڑکے اور لڑکیاں بہت ہچا کام کر رہے ہیں کوئی پسند ہو آپ کو اس پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ رہتی سامنہ باد میں تھی میں سے کسی ہی سنت اگزار ہے یہ تو پہلے کی باتیں تو آپ کو پتہ ہے سامنہ باد جو ہے یہ مرڈلٹاں انہوں نے سامنہ باد شاید دو پاوش لوکالٹی جیسے اب دیفینز جب وہ کہتے ہیں تو سامنہ باد اور یہ سامنہ باد میں سارے فلم ایکٹرز ڈریکٹر وہاں رہے تھے اور آج بھی وہاں بڑی بڑی حویلیاں اور اس طرح کے گھر ہیں تو ان کی ملاقات اکثر ان سے ہوتی رہتی شباب کے لانوین کے ہم سائے تھے اور میں بھی سامنہ باد کہ ہی رہیش ہوں سامنہ باد آپ کو پتہ ہے بڑی پاوش لوکالٹی میں کاؤٹ ہوتی تھی ہمارا ملوڈ پہ وہ گھر تھا سکس ٹو نائن چوزی کالونی کے گولچکر جیا 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 وہ سارے گولچکروں پہ ہم نے بہت بہت گزارا تینوں گولچکروں کے اوپر بڑا اچھا زمان اب تو ان کیر گر میلے بڑی دکانے بن گئی ہیں شوٹنگز پڑی ہوتی سامنہ باد تو مشہور تھا شوٹنگز کے لئے بلکہ ہم نے ایک دفعہ نشلا پورشن ہمارے پہلے قرائدار اللہ بکشی کوثر نیازی پیپلز پارٹی کے تھے پیپلز پارٹی کے تھے وزیر علی جی سفیر تھے اور اس کے بعد پھر دو تین اداکار بھی آئے اور جب فیاض حاشمی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ جب ہمارے قرائدار بنے تو ان کی بڑی عزت تھی میری توبہ توبہ قوالی سے ان کو بہت زیادہ فیم ملا اور پھر ان کے گھر بہت اداکار آتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ان کی بیوی نے فٹا فٹ ہماری بیل دے دینی ہمارے فادر بڑے سکت بیل دے دینی وحید مراد آیا واہ اجاز آیا واہ فٹا فٹا آجو اچھا مجھے نہیں شوق تھا میری بہن کو میری بہن کو تو اتنا فلموں کا شوق تھا ابھی بھی وہ دیکھنے جاتی ہیں وہ کہہ رہے ابھی بھی ان کو وہ شوق ہیں ہاں ان کے جو نو بجے ڈرامہ شروع ہوتے ہیں کہتے ہیں نو سے لے کے صبح تین پات چار بچ تک مجھے خبردار کسی نے فون کیا میری ڈرامہ کا ٹائم ہے وہ سارے اس میں آج کل تو اتنا وہ ٹیکنولوجی آگئی ہے ریکارڈنگ پہ لگ جاتے ہیں اور آم سفاری ہو ہو پھر وہ دیکھتی ہیں سینما میں جانے کا شوق رکھتے ہیں آپ لوگ بہت کم اب تو ٹائمی نہیں ملتا آخر فلم اگر آپ کبھی کٹھے گئے ہوں یا علاید علاید بھی بتائیے میں بہت دیکھتا ہو یہ سینما سے تیرنے میں گاؤں میں تو تھا نہیں جب میں مری میں داخل ہو گیا تو پہلی فلم میں وہاں دیکھی تھی یہ شمی مارا کی تھی لاکھوں میں ایک اور پھر تو اس کے بعد ہمیں ہر ویک اینڈ پہ سکول کی طرف سے فلم دکھائی جائے زیادہ اگریزی ہوتی تھی اور اس وقت تو اگریزی مطلب بہت کم سمجھ آتی تھی تو آپس میں ہستے تھے یا تمہیں کوئی سمجھ آئی ہے وہ کہتا ہے مجھے یس سمجھ آئی یس دوسرا کہتا ہے مجھے تم سے زیادہ سمجھ میں نے نو بھی سمجھ گیا تو باہر ہر ویکنڈ پہ فلم ہوتی تھی اور وہ اگریزی کی فلم ہوتی تھی بعد میں خیر اگریزی سمجھ آنی شروع ہوگی پہلے تو بالکل نہیں آتی تھی تو بھئی مطلب سکول میں ہر ویکنڈ پہ فلم ہوتی تھی وہ آپ نے جو کہا نا لاکھوں میں ایک ابھی جو آپ کے پہلوں میں بیٹھی ہیں وہ بھی ماشراللہ لاکھوں میں ایک ہے اچھا ادھکارہ کونسی پسند رہی ہے آپ کو مجھے بھی شمی مارا بہت پسند تھی شبنم بہت پسند تھی آج کے زمانے میں کونسی پسند ہے آج کے زمانے میں اگر اگری کی فلم اگر کوئی ہو ابھی پچھلے دنوں وہ کیو سنوے میں لگی رہی تھی کیا نامتا اس کے جو پائلٹ والی تھی تام کروز کی تھی ابھی ہم نے لاسٹ مووی بہت دیکھی بڑی سے پتہ تام کروز کی تھی ابھی بھی لگی رہی ہے تاپ گن تاپ گن کی بات کر رہی ہے آج کے آج کے آج کے آج کے آج کے آج کے ماشااللہ شوق آپ کا سلامت تھا اور آپ بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور اتنی مسروفیات میں سے وقت نکالنا میں ابھی اسی پورشن کی طرف جا رہا تھا کہ جب آپ بچوں کی لائف سے بڑے اس میں ایک بات رہتی ہے کہ جب آپ کو وہ دکارہ اتنی پسند آئیں تو پھر میم کو کیسا لگا کچھ کچھ لائی ہوئی کچھ جیلسی کوئی کچھ اس طرح کی چیز پسند ہے ان کو اچھا ہمارے میں نا وہ چیز نہیں ہے جیسے میں کہتی ہوں میں کھل کر بتاتی ہوں کہ یہ ہیرو بڑا اچھا ہے فلاں ہیرو بڑا اچھا ہے فلاں ہیرو بڑا اچھا ہے یہ ہیرنس جسکس کر لیتے ہیں تو ایسا ویسی یہ تب ہوتا ہے جب انگیجمنٹ ہو یا کوئی دوستی ہو اور اس کے بیٹ میں بات تو جیلسی ہوتی ہے جب میہ بی بی ہو جائے تو پھر شاید وہ پورشن ختم ہو جاتا ہے اچھا آگے سوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو یہ بتائیے گا کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں آگئی اور پھر آپ پولٹکس میں آگئی اس کے بعد تو زندگی میں جلتھل ہو جاتی ہے آپ کی پرائیویٹ لائف بہت زیادہ ڈسٹرگ ہوتی ہے بہت سکریفائی کرنا پڑتا ہے پھر کیسے آپ ہوں اصل میں شروع سے کام کرنے کی عادت ہونا میں شروع سے آپ مجھے دیکھیں تو میں ایک سوشل ورکر تھی اور شوکیا تھی شوک سے میں سارے میں نے اولڈ ہوم بھی پڑھایا بھائے جا کے حدیث کا میں دیتی تھی مجھے الہدا سے میں ہوں ایس و ایس ویلیش میں میں نے بڑے سٹوڈنٹس میں نے تیار کیے وہاں میں پڑھانے شوک سے جایا کرتی تھی اس کے بعد پھر یہ اولڈ ہوم کا میں نے بتا دیا یہ بڑتا چوک والا یعنی ہر پھر چیریٹی ایک انڈر پریلویش بچوں کا ایک سکول میں نے پندرہ سولہ سال چلایا ماشاءاللہ تو وہ بھی پھر کوئی مسحب ہو گیا تو وہ مجھے بند کرنا پڑا تو سوشل ورک میرا کبھی بھی نہیں رکا تو میں نے یہ تحریک انصاف کو بھی ایزا سوشل ورک لیا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جب یہ کون چوکر ترین گئے ہیں جو وزیر آزم چوکر ازیز ٹیٹلی ٹی سٹور پہ وہ لمبی لمبی لائنے لوگ آٹا لے رہے ہیں ملک کے حالات بڑی خراب ہو گئے تھے تو خان صاحب ان دنوں بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے ان کی پارٹی پاپلر ہو رہی تھی تو میں نے اپنی دوستوں کو ساتھ ملایا میں نے کہا ہم نا پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں کب جوائن کی آپ نے پی ٹی آئی بتائی ساتھ میں ہاں ویسے دو ہزار ساتھ میں جوائن کی لیکن ایکٹیف جو ہوئی وہ میں دو ہزار دس گیارہ میں جا کے تو تب وہ خان صاحب نا دو ہزار گیارہ کیمباد بھی ہوئی سنہا وہ پہلی میٹنگ آپ کے گھر میں ہوئی اس کا حوال بتائی کون کون لوگ شامل تھے وہ کیا سما تھا خان صاحب کی جو ہے نا وہ ان کی سیاست کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تو اس جلسے کے بعد ہوا جی اس کی تیاری میں ہمارا میں بڑے فخر سے بتاتی کیونکہ اس میں میرا بھی رول ہے کیونکہ ہم نے چھوٹی چھوٹی میٹنگ کورنر میٹنگ کورنر میٹنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی اور وہ سب کو جاتے تھے بتاتے تھے کرمین کرتے تھے اور لوگ ایک نئے لیڈر کو کرنے کے لیے کچھ دام خام ہے کہ نہیں بڑے سکھ سکھ کوسچنز ہوتے تھے خاص پہ میرے گھر تو بڑی الیٹ تھی سب کے گھروں میں ہوگی مگر پورا وگر دیفنس فیس وائی میرا گھر تھا اور وہ بہت زیادہ خواتین وہاں پر وہ ایک کچھ گھر کا جیسے یہ پینٹر ہوئی ہیں تو یہاں دیواریں نہ ہو تو خان صاحب ماشاءاللہ آئے اور انہوں نے جس طرح لیڈی میٹنگ تھی اب ان کے ساتھ اتنے بندے تھے مجھے تو نہیں پتا تھا نائیم الحق اللہ بخش وہ بھی تھے میں نے سوری کر دی جائنٹ سے اندر لیڈی ہیں تو وہ پھر میرے لون میں صوفے پہ داری فیملی آرموسٹ تھی اس گھر میں تو وہ میٹنگ تھی پاچھ ایک توبر دو ہزار گیارہ کی دیفنس کی خواتین کی پہلی میٹنگ تو پھر ان کو بڑی خان صاحب کے ویوز پسند آئے پھر چل سو چل میں تو اتنا پھر لیڈیز کو میں ان دنوں دیفنس کی نہیں بلکہ پورے کی دیفنس بھی اس میں آجاتا ہے اس کی میں پریزیڈنٹ تیاسف بشیر ہوتے تھے ہمارے بڑے اچھے پی ٹی آئی کے تو پھر انہوں نے چلے گئے پھر اس کے بعد میں لہور کا الیکشن لڑا دو ہزار تیرہ میں لیکن دو ہزار گیارہ کو جو جلسہ ہوا نا سب کورنر میٹنگ کا وہ تھا پھر انڈ میں میری دوست تھی من کا ذکر ضرور کروں گی وہ میں نے کورس کیا تا یو ایس ایٹ کا وومن انٹرپرنور کا اس میں وہ میری دوست بنی تھی پھر وہ سنس کی نجمہ حلیم تو وہ آئی دوبار پی ٹی چلانا اس دن کہ آج کوئی گھر نہیں بیٹھے گا آپ سب ان کا فون ہے نی لب نکل گئی ہو یا ہو میں نے کہا نہیں ابھی ہوں میں بھی جانا چلی گئی میری بیٹی میری بیٹی چھوٹی بیٹی بھی چھلے میں تھی میں نے کہ تم مجھے نظر مت آنا کہ تھی نہیں میری بیٹی چھلے میں میں کہ نظر آنا ہے بیٹی بیٹی تو دیکھا تو جناب میری بیوی بیٹھے وہ میرے سے موہ چھپائے وہ بیٹھے کہاں ہوئے وہ جہاں سے خان صاحب نے گزر دا تھا انہوں نے گلے میں کیمرا ڈال لیا وہ لوگ سمجھے کہ میٹھیا کے لوگ انہوں نے انہوں نے بنانا کیا اور وہ بوٹو سی ذرا ہے وہ پہنچی گاڑی انہوں نے کھڑی کی کہیں بائیک والے کوئی کہ بیچارہ بائیک والا بائیک میں بیٹھ گئے نا ایک میں وہ بیٹھی ایک میں دبا تو وہ پہنچ گئے جلسے میں یعنی لوگوں میں اتنا زیادہ جلسے وہ ہوئی ہے مگر وہ بد قسمت ہی ہے تھوڑی سی کہ کچھ اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو خان صاحب جج نہیں کر سکتے ہمیں بھی ذرا دیر بعد پتا چلتا ہے خان صاحب کو بھی تھوڑا سا بات میں ریالائز ہوتا ہے خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے تو خان صاحب کو پتا کھانے کے بہت شوقین ہیں اور وہ برت اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں اور بہت ڈٹکے بھی کھانا کھاتے ہیں آپ نے ہمیں دعوت دے رکھی ہے لیکن کھلاتے نہیں تو ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس دوران جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی کھانے شان کریں گے تو ساتھی ہم کیونکہ عید کا دن ہے رمضان تو ہم روزے سی ہوں اور ہمیں دعوت پہ بھی بلا رکھ ہے کچھ دعوت اڑھائی جائیں کچھ بھوک کا احساس بھی ہے تو ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹ سے وقت ہمارے ساتھ رہی گا کھانے کی ٹیبل کے بعد آپ سے